نمسکار میں رویش کمار منیش سی سودیا کو زمانت مل گئی ہے زمانت تو منیش سی سودیا کو ملی لیکن فٹکار اس موڈی سرکار کو ملی ہے جس کے ایجنسیاں جیل میں رکھنے کے لیے ایک کے بعد ایک مقدمے دائر کرتی رہتی ہیں اور ترہ ترہ کے طریقے اپناتی رہتی ہیں تاکہ زمانت نہ ملے قانون کی خامیوں اور پرابدھانوں کا ترہ ترہ سے اپیوگ دور اپیوگ کر ویسے لوگوں کو جیل میں ڈالے رکھنے کا پربند کرنے میں ان ایجنسیوں کو لگا دیا گیا لگتا ہے جنہیں سرکار پسند نہیں کرتی جو سرکار کے آلوچک ہیں بپکش کے نیتہ ہیں ایک نہیں اب آپ کے سامنے انیک فیصلے ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ای ڈی سی بی آئی این آئی اے کو کیسے فٹکار پڑی ہے سپریم کورٹ نے ان کی کتنی سخت آلوچنا کی ہے یہ حال ہے اس ایجنسی کا جو دیش کی کینڈریہ ایجنسی ہے اس کی کیا ساخ رہ گئی ہے آج عدالت سے لے کر جنتہ کی نگاہ میں کورٹ میں ای ڈی کی حالت دیکھ کر میرا سجھاؤ ہے کہ ای ڈی کا نام ایزی رکھ دینا چاہیے جس کے لیے کسی کو بھی جیل میں ڈال دینا ایزی ہو اس کا ہی نام ای ڈی ہو منیس سعودیہ جی کی جمانت جوردار تماشا ہے تانہ ساہی کے اوپر ہٹلر ساہی کے اوپر اور موڈی سرکار کے جلم کے اوپر سترہ مہینے آپ نے ایک ایسے وقتی کو جیل میں رکھا جس کے خلاف ایک ثبوت نہیں تھا ایک روپے کی پیسے کی برامدگی نہیں ہوئی کوئی جمین جائدات کا کاغج نہیں ملا گاؤں کھوڑ ڈالا بینک کھوڑ ڈالا گھر کھوڑ ڈالا کہیں کچھ نہیں ملا لیکن ای ڈی والے سی بی آئی والے تاریک پہ تاریک تاریک پہ تاریک تاریک پہ تاریک سترہ مہینے آپ نے صرف اور صرف ایک پریاس کیا منیس سعودیہ کیسے جیل میں رہے آج ماننی ہے سربوچے نیائے ڈالے کا فیصلہ نیائے ویوستہ کی جیت ہے لوگتنٹر کی جیت ہے اور ڈلی اور دیس کے لوگوں کی بھاؤناوں کی جیت ہے پورا دیس یہ مانتا ہے کہ سکھا کے چھیتر میں عدبوت اور انکرن یہ کام منی سے سعودیہ نے کیا اور آپ نے ایسے ویکتی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا آج کے فیصلے سے ایک بار اور پھر ان ایجنسیوں کے نکارے پن کا چہرہ اوجاگر ہو گیا ہے جسٹس بی آر گوائی جسٹس کے بھی ویشوناثن نے بیل نہ دینے کو لے کر ٹرائل کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک کو سنایا ہے 21 مئی کو ڈلی ہائی کورٹ کی جسٹس سونڈ کانتا شرما اور پھر 4 جون کو سپریم کورٹ کے جسٹس اربند کمار اور جسٹس سندیپ مہتا کی ویکیشن بینچ نے سی سودیا کو زمانت نہیں دی سپریم کورٹ نے 4 جون کے فیصلے کو بھی پلٹ دیا سپریم کورٹ کے جسٹس گوائی نے کہا کہ سوال ہے کہ کیا ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ نے اس بات پر ویچار بھی کیا ہے کہ ٹرائل میں دیری ہو رہی ہے ہماری نظر میں اسے اندیکھا کیا گیا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ ہم نے محسوس کیا ہے زمانت دینے کے معاملوں میں نچلی عدالتیں سیف کھیل رہی ہیں اوپن اینڈ شٹ معاملوں میں بھی زمانت دینے کے نیم کی کئی بار پالنا نہیں ہوتی اس کے چلتے سروچ نیالے کے پاس زمانت یاچکاؤں کا ڈھیر لگ جا رہا ہے سمیہ آ گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ سمجھے کہ زمانت نیم ہے اور جیل اپواد یا کوئی معمولی بیان نہیں ہے اس کی قیمت ہم اور آپ چکا رہے ہیں وپکش کے نیتا چکا رہے ہیں اور منیش سیسودیا کو سترہ مہنوں سے بھی زیادہ سمجھ تک اس کی قیمت چکانی پڑی یہ سیف کیوں کھیل رہی ہیں عدالتیں نیچے سے لے کر اوپر تک زمانت کیوں نہیں دی جا رہی ہے یا کتنی بڑی بات ہے جسٹس بی آر گوئی نے کہا ہے کہ سترہ مہنوں سے جیل میں ہیں ابھی تک ٹرائل بھی شروع نہیں ہوئی ٹرائل کوٹ اور ہائی کوٹ کو ان باتوں کو مہتو دینا ہی پڑے گا اپراد کی پرکتی کچھ بھی ہو آرٹیکل 21 سب پر لاغو ہوتا ہے عدالتیں بھول گئی ہیں کہ سزا دینے کے لیے زمانت سے انکار نہیں کیا جا سکتا زمانت ہی نیم ہے اور جیل اپواد اب سمجھ آ گیا ہے کہ عدالتیں اسے دیکھیں کہ جیل اپواد ہے اور بیل نیم ہے اس کیس میں 493 گواہ ہیں حال کے بھوش میں بھی ٹرائل کے پورا ہونے کی کوئی سمبھاونا نظر نہیں آتی اپلانٹ یعنی کہ منی ششودیا جی نے ٹرائل کو ڈیلے کیا ہے اس کو خارج کیا سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو بھی جو اپلیکیشنز لگی ہیں وہ اپلیکیشنز پٹیننٹ تھیں وہ اپلیکیشنز ضروری تھیں اور تب ہی لگائی گئی تھیں ٹرائل کو ڈیلے کرنے کے لیے نہیں لگائی گئی تھی اور ٹرائل کوٹ کا فائنڈنگ جو ہے اس کو ڈسکارڈ ہیا ہے اور یہ بھی آج سپریم کورٹ نے بہت اہم بات کہی ہے کہ بیل کے معاملے میں ٹرائل کوٹ کو اور ہائی کوٹ کو تھوڑا سنسٹیو ہونا چاہیے تاکہ سپریم کوٹ میں اتنی ساری بیل پیٹیشنز نہ آئے جسٹس بی آر گوئی نے کہا ہے کہ ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل ایس وی راجو کا کہنا کہ تین جولائی تک جانت پوری ہو جائے گی اپنے آپ میں بیرودہ بھاسی بات ہے تین جولائی سے پہلے ٹرائل کیسے شروع ہو سکتی ہے اس بات کی کوئی سنبھاونا نہیں کہ ٹرائل آٹھ مہینے میں پوری ہونے جاری ہے زمانت کی خبر آتے ہی منیش سسودیہ کے گھر میں جشن منایا جانے لگا کیوں نہیں منایا جاتا آخر اس پریوار نے ان سترہ مہینوں میں کیا کیا نہیں دیکھا اور جھیلا منیش سسودیہ کی پتنی لگاتار بیمار رہی کورٹ سے پرول پر انہیں اپنی پتنی کی دیکھ بھال کے لیے آنا پڑا تین مئی کو دلی ہائی کورٹ نے ہفتے میں ایک دن انہیں اپنی پتنی سے ملنے کی اجازت دی ایجنسیوں کی نگرانی میں سترہ اٹھارہ مہینے سے یہ شخص جیل میں رکھا گیا اس کیس میں جس کی ٹرائل کب پوری ہوگی اس کا جواب ایجنسی کے پاس ہی نہیں یہ ہے بھارت سرکار کی اس ایجنسی کا پیشیور کام جسے موڈی سرکار نے بھرشتہ چار سے لڑنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے راجی سبھا سانسط سنجے سنگھ نے ٹھیک کہا کہ منیش سسودیہ کو سادشن سترہ مہینے جیل میں رکھا گیا ہے اس کا حساب کون دے گا کیا بی جے پی دے گی کیا پردھان منتری دیں گے ان سترہ مہینوں میں سسودیہ کتنا کچھ کر سکتے تھے منیش سسودیہ کو چھبیس فروری دوہزار تیس کے دن سی بی آئی نے گرفتار کیا اور اس کے کچھ دنوں کے بعد نو مارچ کو ایڈی نے گرفتار کر لیا سترہ مہینے سے جیل میں ہیں میں سنسط میں اس سرکار کے بھرشتہ چار کے خلاف آواز اٹھاتا تھا مجھے پکڑ کے چھ مہینے جیل میں رکھا تو مقصد جانچ کرنا نہیں ہے مقصد ہے بیپکش کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈالنا میں پردھان منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں منیش سسودیہ کی جندگی کے جو سترہ مہینے برباد ہوئے اس کا حساب کون دے گا منیش سسودیہ کی پتنی ان کے بچے ان کے پریوار نے جو مانسک پرتالنا جھیلی اس کا جواب کون دے گا پانچ اگست دوہزار چوبیس کو سسودیہ کی زمانت یاچکاؤں پر سنوائی کرتے ہوئے جسٹس کے بھی وشون آتھر نے ایڈی کے وکیل ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل ایس وی راجو سے پوچھا کہ آخر سرکاری نیتی اور آپرادھکتہ یعنی کرمنالیٹی کے بیچ کہاں پر ریکھا کھیچی جائے گی کیا صرف اس لیے آپرادھکتہ مانی جا سکتی ہے کہ نیتی میں بدلاؤں سے کچھ تھوک شراب وکریتاؤں کو لاب پہنچا کوٹ نے ایک اہم سوال پوچھا ہے کہ آپ کسی نیتی اور بھرشتا چار میں کیسے فرق کرتے ہیں قانون وید اندرہ جیسنگ نے کہا ہے سب سے اہم سوال یہی ہے اس پورے ماملے میں شراب نیتی تھی جسے دلی سرکار نے بنائی اور واپس لے لی منیش سسودیا کو پانچ سو تیس دنوں تک جیل میں رکھا گیا اب اس بات پر یہ کیس گر جاتا ہے تب تو اس سے بڑا انیائیں کیا ہوگا کیا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ کسی کو بھی پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے اور گودی میڈیا سے اسے اپراد ہی ثابت کر دیا جائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے تب پھر آپ کو جھارکھنڈ ہائی کورٹ کا فیصلہ یاد کرنا چاہیے کورٹ نے مکہ منتری ہیمن سورین کو زمانت دیتے ہوئے سبوتوں کو لے کر کیا کہا تھا ایک بار پلٹ کر دیکھنا چاہیے جسٹس رونگون مکھوپادیا نے کہا کہ ایڈی کا کیس سرکمسٹینشیل ایویڈنس یعنی پرستی جنی ساکشوں سے بھرا ہے ہمارے پاس یہ ماننے کے پریادت کارن ہیں کہ آروپی کا کتھت جرم میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اس آدھار پر ایڈی کو زمانت میں ہار کا سامنا کرنا پڑا کہ جرم میں آروپی ہیمن سورین کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس کے بعد بھی ایڈی سپریم کورٹ چلی گئی اور وہاں بھی ہار گئی سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا آخر کس کے اشارے پر ہیمن سورین کو پانچ مہینے کے لیے جیل میں ڈالا گیا ان افسروں پر کاروائی کب ہوگی اور جواب دے ہی کب تیہ ہوگی اروند کیجری وال کے معاملے میں تو کئی گناہ آپ آگے چلے گئے ایڈی کوٹ نے جمانت دے دی بغیر آرڈر کی کانپی کے نیا پالکہ کے اتحاس میں پہلی بار رہائی پہ آپ کی ایڈی نے جا کر روک لگوا دی اور جبردستی نیا معاملہ سی بی آئی کا بنا کے کیجری وال جی کو آپ میں جیل میں رکھا ہے اب بھی جرا سے بھی شرم ہے جرا سے بھی سرم ہے پردھان منطری جی تو آگے بڑھئے اور اس راجنیتی کو ختم کیجئے جو ہمارے نیتاؤں کو آپ نے جبرن جیل میں رکھا ہے اپنی ایجنسیز کو کہیے پھالتو کا نیایالے میں بیروت کرنا بند کریں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے عام آدمی پارٹی کا حال دیکھ کر لگتا ہے پوری پارٹی ہی جیل میں ہے یا جو جیل میں نہیں ہے وہ جیل میں جانے والا ہے یا جو جیل میں جانے والا ہے وہ بچنے کے لیے بی جے پی میں جانے والا ہے آخر گریمنطری کیسے اس بات کا جواب دیں گے ایڈی ویتمنطرالے کے تحت آتی ہے ویتمنطری کیسے اس بات کا جواب دیں گے کہ ان کی جانچ ایجنسی ویپکش کے نیتاؤں کو ڈیڑھ سال تک جیل میں رکھتی ہے مگر ٹرائل پوری کرنے کی شمطہ نہیں رکھتی ہے اس کے بعد بھی ہر بار زمانت کا ویروت کرنے چلی جاتی ہے ان سب کی جواب دے ہی کون لے گا یا اسی طرح سے چلتا رہے گا کہ کسی کو بھی اٹھاؤ جیل میں ڈال دو گودی میڈیا میں ڈیبیٹ کراؤ سات مہینے آٹھ مہینے سترہ مہینے کے لیے اسے جیل میں ڈال دو عام آدمی پارٹی کی نیتا اور منطری آتیشی نصیر پور دوارکہ میں منیش سی سودیہ دوارہ بنائے گئے ایک نئے سکول کے ادھاؤٹن میں بولتے ہوئے بھابک ہو گئی اس سکول کے بارے میں بتانے سے پہلے میں نہ صرف آپ کو میں نہ صرف اس سکول میں پڑھنے والے بچوں کے ماتا پتا کو بلکہ میں دلی کے سکولوں میں پڑھنے والے ہر بچے اور ان کے ماتا پتا کو بدھائی دینا چاہتی ہوں کیونکہ آج کے شبفسر پر دلی کے شکشہ کرانتی کے جنک منیش سی سودیہ کو جن کو ایک جھوٹے کیس میں جن کو ایک جھوٹے کیس میں سترہ مہینے تک سترہ مہینے تک ایک جھوٹے کیس میں پھزا کر جیل میں رکھا گیا آج کا دن بھارت کے اتحاس میں بھارت کی شکشہ بیوستہ کی اتحاس میں جائے گا کہ اس شکشہ کرانتی کے جنک کی آج بیل ہوئی آج سچائی کی جیت ہوئی شکشہ کی جیت ہوئی دلی کے بچوں کی جیت ہوئی کوٹ نے کچھ بڑی باتیں اپنے فیصلے میں کہی ہیں جو مجھے لگتا ہے پورے دیش کے لیے خاص طور پر وہ جو ٹی وی بحث کے اندر چلتا ہے اس کے لیے ایک روشنی دینے کا کام کرے گی نمبر ایک کوٹ نے کہا بیل is a right جیل is a exception یہ سدھانت ہے دیش کی قانون ویبستہ کا کہ آپ کسی کو بیل دیں وہ اس کا حق ہے اور آپ اس کو جیل میں رکھیں وہ ایک اپواد ہے exception ہے اور یہاں پہ یہ معاملہ اس لیے ثابت ہوتا ہے بینا کسی قانون کے بینا کسی ثبوت کے بینا کسی گواہ کے سترہ مہینے تک منیش شودیا جیل میں ہیں قانون یہ کہتا ہے کہ آپ مقدمہ کیجئے ثبوت رکھئے گواہ رکھئے دوشی ثابت کیجئے conviction ہو sentence کرائیے پانچ سال کا نہیں یا دس سال کی sentence کرائیے آپ جیل میں رکھئے آپ کا سواگت ہے مگر جہاں پہ آپ نے trial ہی نہیں شروع کی ثابت کچھ نہیں ہوا وہاں پہ آپ کسی کو سترہ مہینے کیسے جیل میں رکھ سکتے ہیں یہ فیصلہ تیبل منیش شودیا کو زمانت نہیں دے رہا بلکہ جیل میں رکھنے کی ترقیبوں سے بھی پردہ ہٹا رہا ہے سپریم کورٹ کو خود سے بھی ایک سوال پوچھنا چاہیے کہ آخر اب ان ایجنسیوں پر کب تک بھروسہ کیا جا سکتا ہے کتنے ہی نیتا ساماجی کارکرتا چھاتر اور پترکار کئی کئی سال کے لیے جیل میں ڈالے گئے پچھلے دس سال کے دوران انہیں پہلی بار ایسی پھٹکار نہیں ملی ہے سپریم کورٹ کو بتانا چاہیے کی سمیہ پر بیل ملے اس کے لیے ٹرائل کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ میں کیا ویوستہ کی جا سکتی ہے وکیل ابیشیق منو سنگھوی نے بینج سے جب کہا آپ نے بہت جلدی سے نرنے دے دیا تو جسٹس گوائی نے کہا کہ سوطنترتہ کے ماملے میں ہر دن کی گنیتی ہوتی ہے اس کی قیمت ہوتی ہے ان میٹرز آب لیبرٹی ایوری ڈی کاؤنٹس تب پھر اس کا جواب کب ملے گا اور کس سے ملے گا کہ کچھ معاملوں میں عدالتیں ان باتوں کو عمل میں کیوں نہیں لارہی ہیں کیوں چھا مہینے سے لے کر چار چار سال تک زمانت نہیں مل رہی ہے دلی دنگوں کے عاروپ میں گلفشہ فاطمہ میرن حیدر عبدالخالد سیفی عمر خالد شرجل امام محمد سلیم خان سلیم ملک شفاہ الرحمان شاداب احمد اثر خان کب سے جیل میں بند ہیں چار چار سال سے یہ لوگ جیل میں ہیں زمانت نہیں مل رہی ہے میرن حیدر کی زمانت یاچی کا ساٹھ بار لسٹ کی جا چکی ہے مگر سنوائی چار بار ہوئی بیس بار تو اس لیے سنوائی نہیں ہو پائی کیونکہ عدالت کی سپیشل بینچ کا گٹھن نہیں ہوا وہ کس لیے کیونکہ ایک جج چھٹی پر تھے یہ چہرے بھی نیائے کے اس سے دانت کو لاغو ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں کہ زمانت یا روک کر کسی کو اتنی لمبی سزار نہیں دی جا سکتی ہے کیا آپ سپریم کورٹ کو اس کا حل نہیں نکالنا چاہیے اگر کورٹ کو لگتا ہے کہ ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ نے اس بنیادی بات کا دھیانی نہیں رکھا کہ زمانت دینا نیم ہے اور جیل میں رکھنا اپواد تو کیا کیول ٹپڑیاں کی جاتی رہیں گے کتنے سال تک کیا ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے لیے سپریم کورٹ کوئی بھی بیوستہ نہیں کر سکتا ان فیصلوں کی کسی بھی طریقے سے سمکشہ نہیں کر سکتا آخر ان باتوں سے جو کئی سال زمانت کے انتظار میں خراب ہو جاتے ہیں وہ نہیں لوٹ پائیں گے کیا اس کا انصاف ملے گا کئی سال سے ناغریک عدیقاروں کا حنن ہو رہا ہے پولس اور ایجنسیاں بے لگام ہو چکی ہیں خود کورٹ یہ بات کئی معاملوں میں کہ چکا ہے کئی بار آخر سترہ مہینے تک منیش سسودیہ کو جیل میں رکھنے کے لیے کسی کی تو جواب دے ہی تیہ ہونی چاہیے منیش سسودیہ کو سترہ مہینے کے بعد بیل ملی ہے سپریم کورٹ نے کہا یہ عدالت یاچکہ کرتا کو زمانت دیتی ہے اب اسے پھر سے ٹرائل کورٹ بھیجنے کا یہی مطلب ہوگا کہ اس سے کہنا کہ تم ساپ سیڑھی کا کھیل کھیل پی رہو کسی ناغری کو اس خمبے سے اس خمبے تک نہیں دوڑایا جا سکتا سولیسیٹر جنرل نے کورٹ کو آشواسن دیا تھا کہ جانچ پوری ہوگی اور یاچکہ کرتا کو ٹرائل کورٹ میں بھیجنا نیائے کا مزا کڑانا ہو جائے گا چار جون کو کورٹ نے فیصلہ سرکشت رکھا کہ عدالت اس کی یاچکہ پر سنوائی کرے نہ کرے دلی ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگا دی گئی منش سسودیہ کو زمانت دے دی گئی کورٹ نے کہا کہ اپیل کرتا کی سماج میں گہری جڑے ہیں اس لیے اس کے بھاگنے کا کوئی خطرہ نہیں ماملے میں عدکانش ساکش دستاویزی پرکرطی کے ہیں جنہیں پہلے ہی جمع کیا جا چکا ہے اس لیے چھیر چھاڑ کی کوئی سمبھاونا نہیں لگتی گواہوں کو پر بھاویت کرنے یا انہیں ڈرانے کی آشنکہ کے سمبند میں کوٹ نے کہا کہ شرطیں لگائی جا سکتی ہیں اس کے بعد ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل نے نیویدن کیا کہ کیجری وال پر جو شرطیں لاغو کی گئی تھی وہ ہی سسودیا پر بھی لاغو ہوں تو جسٹس گوہی نے کہا ان کا ایسا کرنے کا بلکل ارادہ نہیں سسودیا کو ہر سومبہ جانچ عدکاری سے ملنا ہوگا اور وہ گواہوں کو پر بھاویت نہیں کر سکتے لائیو لو نے ریپورٹ کیا ہے کہ فیصلہ سنائے جانے کے بعد ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل ایس وی راجو نے کوٹ سے انرود کیا کہ ارون کے جریوال معاملے میں لگائی گئی شرطوں کے سمان کچھ شرطیں لگا دی جائیں کہ انہیں مکہ منتری کاریال ہے یا دلی سچی والے نہیں جانا چاہئے بینچ نے اس انرود کو خارج کر دیا تو کیا اس کا مطلب ایک سوال پوچھا کہ انہیں اس کیس میں ٹرائل پورا کرنے میں کتنا اور سمیہ لگے گا اس سرنگ کے آخر میں روشنی کی کرن کہاں ہے اور اسے دکھنے میں اور کتنا سمیہ لگے گا کوٹ کے یہ شبد ہے جسٹس کیوی وشون آتھن نے ایڈی کی اور سے پیش ہوئے ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل ایس وی راجو سے کہا کہ اس ٹرائل میں گواہوں کی سنکھیا چار سو تیراندے ہے اگر آپ ان میں سے پچاس پرتیشت تک گواہوں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تب بھی آپ اسے کب جا کر ختم کر پائیں تب منیش سودیہ کے وکیل پارٹی کے کارن ہو رہی ہے اس پر جسٹس وشواناثن نے کہا آروپی تو ہراست میں ہے ان کے کارن کیسے دیر ہو سکتی ہے آج کوٹ نے بھی کہہ دیا آروپی کے کارن ٹرائل میں دیری نہیں ہو رہی ہے بس وپکش کا نیتہ مل جائے پترکار مل جائے سماجی کارکرتہ مل جائے جسے سرکار پسند نہ کرتی ہو اسے جیل میں ڈال کر سڑا دیا جائے ان ترکیبوں پر اب بریک لگنا چاہیے یہ بہت ہو گیا ترنمول کانگریس کے سانسط کلیان بینر جی کی ہی بات ثابت ہوتی لگتی ہے ایڈی آگے کچھ میری فٹو کچھ اور کچھ نہیں کرتا یہ لوگ ایک بینج کی بات نہیں ہے سپریم کورٹ کی الگ الگ بینج اور الگ جسٹس نے ایڈی ای نائی کے کام کو پھٹکا رہا ہے ان کی ٹپڑیوں سے فیصلوں سے یہی سنکیت مل رہا ہے کہ ایجنسیاں کہیں کون سرکار کے خلاب بول رہا ہے اس کی فائل بناو کوئی سا بھی معاملہ بناو جیل میں ڈال دو پچھلے ہی دنوں جسٹس سوریکان جسٹس اجل بھویان اور جسٹس دپانکر دتا کی بینج ایک بیعپاری سنیل کمار اگروال کی زمانت کے معاملے میں سنوائی کر رہی تھی ای ڈی ان کی زمانت کا ویروت کر رہی تھی جسٹس بھویان نے کہا کہ ای ڈی نے پانچ ہزار معاملے درج کی ہیں لیکن کی وال چالیس معاملوں میں سزا ہوئی ہے کوٹ نے اس ایجنسی کو آئینہ دکھا دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ ای ڈی اس ایجنسی کا جس کے نام پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پردان منطری موڈی کی سرکار برشت اچار کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہے اتنا ضرور کہوں گی کہ جب سترہ مہینے قید میں ہو جاتے ہیں تو بیل ملنا بہت سواب حاوک بات ہے اس کا ارد کتے ہی نہیں ہے کہ وہ اپراد مکت ہیں ڈلی کی جنت کے ساتھ آم آدمی پارٹی کی نیت رتو نے خود ماننی منی شسودیا جی نے ماننی مکھی منتری ارون جی نے گھوٹالے پر گھوٹالا کرا ہے وشواص گھات پر وشواص گھات کرا ہے ماننی منی شسودیا جی کو آج جو یہ بیل ملی ہے یہ ایک procedural order ہے سروچ نی آیالے کے اس نرنے کا تو بھارتی جنت پارٹی سواگت کرتی ہے لیکن اتنا ضرور کہے گی کہ ماننی منی شسودیا جی کی دلی کی جنت کے پرتی اور court of law میں جواب دے ہی برقرار رہتی ہے جسٹس بی آر گوئی نے ساپ اور سیڑھی کے روپک کا استعمال کیا ہے یہی ہوتا دکھ رہا ہے نیائی پالکہ کا پورا سسٹم اسے سرکار کی ایجنسیوں نے ساپ اور سیڑھی کے کھیل جیسا بنا دیا ہے دھیرے دھیرے عدالت کی سیڑھی چڑھتے وے یاچکہ کرتا اوپر کی عدالت میں پہنچ جہاں ایجنسی کوئی نہ کوئی ترک گڑھ کر کیس کو آگے بڑھانے میں بلم کرتی رہتی ہے یا انہیں کسی اور ہتھگنڈے سے پھر سب سے نچلے پائیدان پر لے آتی ہے جیسے کیجری وال کو ایڈی کیس میں بیل ملتے ہی سی بی آئی نے گرفتار کر لیا کیس پھر سے نئے سرے سے نچلی عدالت سے شروع اس وقت سی بی آئی کے کیس میں زمانہ یاچی کا ڈلی ہائی کورٹ میں ہے ایسا لگتا ہے کہ سرکاری ایجنسیوں نے نیائے پالکہ کی پرنالی میں سیندھ لگانے کا ایک ذریعہ ایسا ڈھونڈ لیا ہے کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر اس کے بعد تدھان منطری موڈی کو یہ کہنا بند کر دینا چاہیے کہ انہوں نے ان ایجنسیوں کو بھرشت چار کے خلاب کھلی چھوٹ دی ہے اب اسی ایڈی کے عدیقاری گھوس لیتے گرفتار ہو رہے ہیں ایڈی کی کر بھگیانک طریقے سے کیس بنانا چاہیے وہ اپنے ہی عدیقاری کو عرесٹ کرنے کے لیے جوائنٹ آپ رہی ہیں ایڈی سنسہ چرمرا گئی ہے اس کے افسر بھی پریشان ہوں گے کہ کب تک انہیں ایسے ماملوں میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی کیا اتحاس ان کا نام پتا اور سارے ڈیٹیل سامنے آ جاتے ہیں یا کیسی سنسہ ہے کہ بار بار عدالتوں کے پھٹکار کے بعد بھی کسی کے خلاف اس کے بھیتر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے نمسکار میں رویش کمان